ہر سموار کی طرح آج بھی ممبر صوبائی اسمبلی حاجی شوکت حیات بوسن لوگوں کے مسائل سننے کے لیے بوسن ٹاؤن حال پہنچے انہوں نے منتخب بلدیاتی نمائندوں اور عام لوگوں سے ملاقاتیں کی لوگوں کا کہنا تھا کہ ممبر صوبائی اسمبلی کی جاری کردہ گرانٹ کے ذریعے بجلی سیوریج اور گیس سمیت دیگر منصوبوں پر کام جاری ہے اس موقع پر مختلف یونین کانسلوں کے منتخب بلدیاتی نمائندوں نے انہیں اپنے علاقوں میں جاری ترکیاتی کاموں پر بریفنگ بھی دی حاجی شوکت حیات بوسن کا کہنا تھا کہ ہلکے میں بغیر کسی تفریق کے کروڑوں روپے کے ترکیاتی منصوبے جاری ہیں اور کچھ نئے منصوبے بھی شروع کیے جا رہے ہیں ہلکے کے لوگوں نے شوکت حیات بوسن کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا جن کے حلقے لیے ممبر صوبائی اسمبلی نے فوری احکامات بھی جاری کیے اس موقع پر چیئرمین یونین کانسل 65 غلام سرور انساری، چیئرمین یونین کانسل 66 حاجی محمد بخش بھٹی، چیئرمین یونین کانسل 94 ملک مجاہد سندیلا، چیئرمین یونین کانسل 95 ملک مشتاق کالرو، ممبر زیلہ کانسل محمد اسامہ طاہر، ملک برخوردار بچہ، ملک مظفر اٹھنگل، چودری اسحاق سرور انساری، آزم حیات بوسن، رانہ افتخار احمد، غلام سرور اور رانہ جاوید خان سمیت دیگر ر ملک موجود تھے، کیمرمین وجہت جمیل کے ساتھ آتر لا شاری ملتان